فیلکم بیک ناظرین ایک باپی پروگرام ایوننگار میں ایوننگار کی اسی سمیب ہم بات کریں گے پاکستان اور آسٹینی کے درمیان جو ٹیس سیریز جاری ہے پہلا ٹیس میچ ختم ہوا بریزبین میں پاکستان کو ایکننگز اور پانچ رنز سے شکست کا مو دیکھنا پڑا اگلی ٹیس میچ ایڈلیٹ میں ہوگا ڈے نائٹ ٹیس میچ ہوگا اور یوکیٹ ٹائم کے مطالق تقریباً ساڑھے تین بجے آرلی ماننگ شروع کرے گا لیکن کیا بجوہات ہیں پاکستان کی ٹیم ٹی ٹونٹی کے بعد ٹیس میچ میں بھی ایکننگز سے اسے شکست ہوئی ٹوز جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ایک اچھا فیصلہ تھا اور بورڈ فیصلہ تھا اور اچھا اوپننگ سٹینڈ بھی مل گیا ستر پچھتر رنز پہ پاکستان کی کوئی ویکٹ نہیں گی دی تھی لیکن اس کے بعد پھر پچانمے سکور تک پہنچتے پہنچتے پاکستان کے پانچ کھراری آؤٹ ہو گئے کچھ سہارا دیا تھا محمد لیزوان نے بھی پہلی ننگز میں آسد شفیق نے بھی لیکن پھر بھی پوری ٹیم جو ہے وہ دو سو چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اس کے بعد آسٹریلیا نے باری کا آغاز کیا اور پہلی باری میں انہوں نے پانچ سو اسی رنز جتنا پہاڑ کھڑا کر دیا ایک موقع پہ وارنر جو ہیں وہ کوٹ بیاہنڈ ہو گئے لیکن نو بول کے جو نسیم شاہ کی نو بول کی وجہ سے ان کو زیادہ دوبارہ زمدگی ملی اور پھر پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ کوئی خاطرخواہ کامیابی آسل نہیں کر پائے کسی بیٹس مین کو لگا نہیں کہ ہماری کسی بولر نے کوئی زیادہ پریشان کیا ہے یاسید شاہ نے اسے ننگز میں دو سو رنز دے دیئے اور چار ایک چلی دوسری ننگز میں اگر دیکھیں پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ جو پہلی ننگز میں چلے تھے وہ دوسری ننگز میں نہیں چلے اور دوسری ننگز میں بابر آزم نے جن کے اوپر سب کے لگ رہے تھی کہ آیا وہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں ان کی پرفارمنس یا ریڈ بول کے ساتھ ان کی پرفارمنس کیا ہوگی انہوں نے ایک اچھا بیٹس مین ہونے کا ثبوت دیا اچھی باری کھیلی سو رنز انہوں نے بنائے اور ریزوان جو ٹی چونٹی میں کچھ ایسا مسفٹ سے نظر آ رہے تھے لیکن ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ایک اچھی باری کھیلی نائنٹی انہوں نے سکور کیا اور ایک اچھی پارٹنرشپ بھی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی پاکستان کی ٹیم دوبارہ آسٹیلیا کو بیٹنگ کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی تو یہ کیا کمیہ رہ گئی جو فائنل الیون چھونی گئی اس میں کیا بیتری آ سکتی ہے اگری ٹیسٹ کے لیے اور پاکستان کا پورا جو مجموعی طور پر سسٹم ہے وہ کیا کبھی آسٹیلیا، افریقہ، انگلینڈ میں جا کے کوئی اپنی دھاک بٹھا سکتا ہے یعنی کیونکہ دھائیاں گزر گئی ہیں اچھی اچھی ٹیمیں بھی آسٹیلیا گئی ہیں لیکن آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں ہارانہ حالانکہ ان کی جو رینٹنگ ہے ٹیسٹ رینکنگ وہ بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی پانچویں نمبر کی وہ ٹیم ہیں ساتھوے پہ ہم ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ہارے اور پروگرام میں آخر میں ہم بات کریں گے انگلینڈ کی ٹیم جو بھی نیوزیلینڈ کے دورے پہ اس کو بھی شکست ہوئی ہے اننگ سے اور جو روٹ کی کپتانی کے والے سے بات کی جاری ہے کہ جیسے بہت سے مائناز بیٹسپین کھلاری اچھا انویجوری تو کھلتے ہیں لیکن جب بھی ان کو کپتان بنایا گیا ہے تو ایک تو ان کی پرفارمس اپنی سفر کی ہے اور پھر وہ اچھے کپتان بھی ثابت نہیں ہوئے بار بار ہم مثال دیتے ہیں سچے ٹنلوڑ کر کے تو کیا روٹ کی کپتانیں بھی سوائے گی شانے یا نہیں ان ساری اشعر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سب کا کرکٹر اور سپورٹس انیلیس جناب تاریخ محمود صاحب ہیں تاریخ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیا اور کوشش ہوگی سفراز نواز صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں کیونکہ اسٹیلیا میں ان کی جو پرفارمنس رہی ہے بہترین رہی ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس کا تذیعہ کریں گے تاریخ صاحب آغاز کریں گے پہلے تو فائنیل الیون کی حوالے سے کہ ہماری جو الیون تھی اس میں محمد عباس کی بات کی جاری ہے بلکہ مارک وار رکی پونٹنگ ایلین بورڈر وہ دوسروں نے بھی اس کمی کو محسوس کیا اور خاص طور پر اسٹیلیا کے خلاف یوئی میں ان کا ریکارڈ بہت اچھا تھا تو کیا منطق تھی نسیم شاہ ٹھیک ہے وہ ان ایک اچھے فارم میں تھے لیکن سوال میں میں جوڑ دوں کہ وقار یونس نے یہ جواز بتایا کہ ایڈ تا مومنٹ وہ اچھی فارم میں نہیں ہے محمد عباس جو ہیں تو یہ جواز ٹھیک ہے کہ ان کو ٹیم سے باہر کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فرمزا لیکن جہاں تک ایکسکیوز بنانے کا تعلق ہے آپ کچھ بھی کہہ ستے ہیں یہ تو پتہ چلتا ہے جب آدمی خود گرون میں ہوتا ہے آپ اس کو اتنے بڑے ٹور کے اوپر لے گئے کہ آپ نے اس کو کیمپ میں دیکھا ہے جو آپ چھوٹ جانے سے پہلے جو میچز ہوئے جو ٹورنمٹ ہوئے پاکستان میں آپ نے اس کا سب کو دیکھا آپ نے اس کو پوائنٹ اٹھ کیوں نہیں کیا کہ یہ اس کو ٹیمٹ کروں گا بلکل یہ رفیوز کرتا ہوں سٹیٹ وی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی تو فٹ نہیں تھا یہ نہیں تھا جب آپ ایک ٹور پہ ایک آدمی کو لے کے جاتے ہو تو زب نہیں اس میں ایبیلٹی ہوتی ہے اس کی فٹنس آپ سب کوئی دیکھتے ہو پھر ہی اس کو پک کرتے ہو تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آگے تو میں ان کا جو پوائنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جائے تک کاباس کہتا ہے کاباس کبھی بھی اترہ تیز بولر نہیں ہے وہ ایک بیسیکلی سوئنگ اور لائن لیندھ کا بولر ہے جس کی پنٹ پوائنٹ بولنگ ہوتی ہے یہی ایک پاس بھر کے لیے آپ نے صرفانواز کو دیکھا ہوگا ان کی بھی کوئی تنی جارانہ پیس نہیں تھی لیکن ان کی لائن لیندھ اور سین جو تھی وہ آؤٹسٹریننگ ہوا کرتی تھی جس طریقے سے انہیں بڑے بڑے بیٹسمنوں کو ناچنے چاہیا اپنی لائن لیندھ سوئنگ کے بیسیکلی یہاں تک آبی جائے کہ سوئنگ کا اگر کوئی فونڈر تھا تو وہ صرفانواز ہی تھا میں عمران حان بھی کہہ رہے تھے لیکنے وکٹے ساری صرفانواز لے گئے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی لائن لیندھ اور سوئنگ جو تھی نا that was the main key theme کی تو آباس کا جو تعلق ہے آباس جو نا جترے بھی میٹسز کھیلے ہیں جو انہوں نے آؤسٹریننگ پر فارمز کی ہیں جو پریویس ٹیسک رکٹ میں آپ نے دیکھا گا وہ کبھی بھی اتنی آؤسٹریننگ پیس والے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ آئے ہیں ریٹریکلی باؤنسر باؤنسر کیے ڈرائے بیٹسپنن نہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی لائن لیندھ و سیم سے بیٹسپنن کو ڈیسیب کیا ہے تو یہی ان کی سٹرینڈ تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ it was really shocking news کہ جب سائٹ دیکھئے تو وہ سائٹ سے باہر تھا اور میں سمجھتا ہوں اس کی جگہ مران حان کو کھلایا ہے حالانکہ مران حان کی ریس انڈی کوئی تھی پرپارمنس آؤٹسٹرینڈنگ نہیں نظر آئی گو کے ایک آدھے میچ میں پریکٹرس میچ میں اور ٹیسٹ کرکٹر میں میلز بان کا فرق ہوتا ہے جو آن ڈے یا ٹی ٹونٹی ہر پارمنٹ کی لازہ لازہ سٹرینٹھ ہوتی ہے لیکن جو ٹیسٹرینٹھ ہوتی ہے اس کی لئے آپ کو بڑا ایک آؤٹسٹرینڈنگ اور سپیشلس بانو چاہیے ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سنس میں آکے امران نے بول جترے کیا آپ نے دیکھا گا ان کی کوئی لائن ٹیک نہیں تھی تو میں سمجھتے ایک تیسرے بولر کی وہاں پہ کمی ہمیشہ رہی ہے شاہن شاہ فریدی نے اچھے بول کیے اس کے ساتھ ینگ شاہ نصیم شاہ جو کہ بہت اچھی تریافتہ ہے میں سمجھتا ہوں رائٹ ٹائم تھنگ کو کھلانے کھلانے کا جس طرح سے انہوں نے اپنی جہرانہ سپیڈ کا پروڈکشن کیا وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیوچر کی ایک نشان دی ہے کہ وہ فیوچر کے جو نامنیٹ بولر میں انکشمار ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ وہ آنے والی جنریشنل کا پاس پر اصابت ہوگا تو جہاں تک عباس کا طلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ عباس اور اس کا یاسر شاہ نصیم شاہ کا کمینیشن ہو ساتھ میں یاسر شاہ ہو یہ تین چار بولر ایسے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کو آؤٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ایک بات جو میں بتاؤں کہ ہماری بیٹنگ جو ہے وہ بالکل فلاپ ہوئی جس کے جس کے لیے میں ان کو کہوں گا کہ اس کے لیے ہمارا اوپننگ جو ہے نا وہ خلا جو بھی تھے پور نہیں ہو سکا عزر علی ایسے بسید کپتان لے گیا لیکن میں کہوں گا کپتانی بھی ان کی وزیرا تھے کپتانی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ان سے ہم سرفاز کو ایسے کریں گے سریا گو کہ دیکھیں میں نے پاس میں بھی کہایا کہ دیکھیں پاس میں بھی مہین خان اور دو دو وکٹ کیپر ایسے بیٹسمن بھی کھیلے اگر رضوان بیٹنگ بڑی چیز جس طرح ہونے کی بڑی جارہانہ بیٹنگ کی رہنے اور میں سمجھے ایسی مشکل پٹ کیوپر ہونے بیٹنگ کی سیکنڈ جو تھی بڑی مشکل پٹ پٹ تھی تو جس طرح کس نے بیٹنگ کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے بیٹسمن بھی ٹیم میں آتے ہیں اور سب تو بڑی بات ہے کہ ٹیم میں دو تین بیٹسمن بلکل پرفارمس نہیں کر رہے جن میں آپ افتخار کو لے لیں جو اس کے اوپر بڑی امیدیں پر بستہ تھی لیکن میں پھر کہوں گا کہ ون ڈے ٹی ٹونٹی اور ٹیسک کرکٹ کی علیہ دا علیہ دا ایک اس کی خوبی ہیں اس کے لیے ڈیفرن ٹیمپرمنٹ چاہیے دیکھیں ٹونٹی ٹی ٹونٹی میں بڑا نام ہے ان کا باپر کا بڑا نام ہے ون ڈے بڑا نام لیکن لوگ کیس رہیے کر رہے تھے کیا یہ ریڈ بال کے اوپر یہ ٹیسک کرکٹ بھی یہ پرفارمس کر پائیں گے اونچلی انہوں نے پروف کیا ہے کہ ہی کین بیٹ اس کے لیے کوئی پروپرم نہیں ہے کیونکہ جو بیٹسمن ہوتے ہیں ان کو ایک دو میک مگر وہ فلاپ ہو جاتے ہیں لیکن وہ کم بیک کر لیتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کم بیک کیا بڑا آسٹرنڈنگ تھے گو کہ وہ میک نہیں بچا سکے لیکن جس طریقے سے بیٹنگ کی بہت ڈیفرکٹ پیچ تھی اس کے لیے بیٹنگ کی لیکن میں یہ پھر کہوں گا یہاں پہ کپتانی بالکل آؤٹ آف آرڈر تھی کپتان جو نا وہ سرفاز جو نا وہ کافی عرصت تک ہم اس کو اس کی جو نا کمی کو محسوس کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ از ای اوپنر جو نا ازر علی کو شفر کرنا پڑے گا از ای اوپننگ جو نا آپ کو کسی اور کلانا پڑے گا یعنی نمبر تین پہ وہ آ جائے ہیں نمبر تین پہ آ جائے ہیں ہارا سیل جو ہے نا وہ کبھی بھی وانڈون بیٹسمن نہیں ہے ان کی پرفارمس آپ نے دیکھا سر شفیق کی گو کہ انہوں نے پہلے لینگ میں رنز کی ہے لیکن وہ چھتے ساتھویں نمبر کے اوپر ان کی پرفارمس سمیشہ آؤٹ ٹرننگ رہی ہے ان لوگوں کو میں نے سمجھتا کہ ان کو ان کے پاس جو ان کی جو پرفارمسز ہیں ان کو منظر کیوں نہیں ڈالتے کس نمبر پہ یہ لوگ سکس اکس ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک مندہ چھ ساتھ زنچنی کی اس نے پوسی نمبر کے اوپر اس کو آپ پچانک نے یا وانڈون بھی دیں اس کا نمبر وہی پر رہنے دوں اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمیں اوپنر میں تھوڑی سی چینج لانے پڑے گی جیسا میں نے پڑکٹ کیا تھا کہ یہ فاس بالر اس پچ کے اوپر کافی افیکٹر ثابت ہوں گے لیکن ہمارا یاسر جو ہے یاسر شاہ جس سے بڑی توقع تھی بڑی امیز تھی لیکن میں سمتا ہوں کہ انہوں نے بڑی چین بول کی ہے لیکن ان کی بول میں جو ایک پیس بہت زیادہ تھی انہوں کو تھوڑا سا فرائٹ فرائٹ کے ساتھ بول کرنا چاہیے تھا ان کو شیرمان کی پرانی جو ویڈیو دیکھنی چاہیے تھی کس طرقے سے وہ پرائنگ کرتے ہیں ان کی کوئی سپیٹ کوئی زیادہ تھی مجھے لگ رہا تھے کہ نیا بال ہی ان سے کروا رہے تھے جیسے رفتات سے وہ بات کر رہے تھے بول کر رہے تھے تو وہاں پہ ایسی پیچز کے اوپر رہا ہوتی اس پہ بہنسی پہ تھی جہاں پہ بول ٹرن کم ہو رہا تھا لیکن جو فرائٹ کرے گا وہ ٹرن کرے گا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سپیٹ کو پر زیادہ انسار کے جس کی وجہ سے وہ زیادہ افیکٹر ثابت نہیں ہو سکے لیکن دیو ٹو ان کی جو ویریشن تھی اس کی وجہ سے وہ زیادہ سکس 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 نہیں ہو سکے نہیں ہوئے بلکل صحیح جی ناظرین پاکستان اشریہ کی بات ہم کر رہے ہیں اور ابھی نمبر میں چاہوں گا پریجر صاحب آپ کے لئے نمبر لگا دیں تاکہ جو بھی کرکٹ لوگرز ہیں اس پر بات کریں ایک جو تاکستان فیصلی کے حوالے سے صاحب کا کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹو جیت کر جو بیٹنگ کرنا ہے وہ ایک اچھا فیصلہ تھا ایک اٹیکنگ فیصلہ تھا اور اچھا سٹارٹ بھی مل گیا ہمیں جو پہلی وکٹ گری ہے وہ ہماری پچھتر امس پہ شان مسود آؤٹ ہوئے ہیں چھتی سو ور تک ہمارا سٹینڈ گیا ہے اور دونوں شان مسود اور عزر علی جو ہیں وہ اس انداز سے کم از کم نہیں کھیلے کہ جو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں جلد بازی دکھائی انہیں چھوڑتے گئے چھوڑتے گئے کہ کافی جس والا معلومہ بنایا لیکن بعد میں جو آنے والے ہماری کلاری ہیں یا ایون جب وہ خود بھی اتنے سیٹ ہو گئے تھے تو شان مسود ستائیس رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے ستانوے گندو پہ عزر علی ان تالیس رنز بنا سکے تو نئے آنے والوں کے لیے تو ظاہرہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے سیٹ ہونا دوبارہ وہ زیادہ اس کے اوپر بینیفٹ دیتے ہیں تھوڑا سا لیکن جو سیٹ ہو کے لمبی نگ نہیں کھیل سکے ان کی لیے کیا گئے دیکھیں میں سمت ہوں ان کی جو سٹرٹیجیزی بال چھوڑنے کی وہ میں سمت ہوں کئی حق تک بڑی سکسکس پل تھی جو انہوں نے باہر کی بالوں کو چھوڑ دیا بانسر کو چھوڑ دیا جو ان کی اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ بولر کافی جس آڈر تھے کہ یہ یار دو حکم آ رہے ہیں نہ یہ بال کو کٹ مارنے جا رہے ہیں تو وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن یہ ہے کہ ان کو انہوں نے امپروائز نہیں کیا جہاں انہوں نے لوس بولٹ کی انہوں نے بھرپوط طریقے سے پیدا نہیں اٹھایا کھڑے تو رہے لیکن وہ سکور جو ہے چلنا چاہیے تھا زیادہ بات ہے اب نے بال کے بال چھوڑ دی ہے میک سنس اور جو آنے والے بیٹسمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسی چکر میں آؤٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے باہر جاتی ہوئی اچھے ہوتی ہوئی گیندوں کو کٹ مالے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے یہاں ان کی وہ بول جو انہوں نے سی رینج میں نہیں آئی اپنی بارڈی سے دور کھیل گئے اس پہ آؤٹ ہو گئے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سٹریٹیجی تھی پہلی جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی جو پہلی از اوپننگ بال چھوڑ دی کے حد تک وہ ٹھیک تھا کہ آپ بال کو چھوڑ دیں اور ایک تیرے کی دیفنسیب ہو گئے ہاں زیادہ زیادہ اگر آپ بال چھوڑ رہے ہیں آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ میرے سکورنگ کارڈ کہاں پہ ہے میں نے کون سی بال پر رنز کرنے ہیں ہر چیز کا کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بالوں کو چھوڑ دیو پھر ان کی اوپیچ بالوں کا یہاں ایسی بال کا ویٹ کیا جائے جہاں پہ رنز بھی کیونکہ خالی چھوڑنا ٹھیک ہے برچہ سٹینڈ دیا لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا لیٹے 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 لنڈ کھیلتے کیونکہ لنڈز تک وہ اگر آؤٹ نہیں ہوئے تو اس کے مطلبے آپ نے بہت حد تک اپنا کردار ادا کر لیا آپ نے آپ کو سیٹ کر لیا ہے ماحول سے بولرز آپ کو پتا چل گئے تو اس کے بعد اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے تھا جو ہمارے اوپنرز نہیں کر پائے ایک کول ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم محمد نواز برساب فرانس کے کیپیٹل پیرسیت کا رہا ہے آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے یا نہیں دیکھتے رہے میں بتاتا ہوں اس لئے میں نے فون کیا میں نے پنجاب میں میں نے چیپنشپ لیوئی ہے روئنگ کلاب بوٹنگ میں اوہ اچھا اچھا کیونکہ ہمارے یونیویسٹی کے ساتھ ہی تھی ہمارے دپارٹمنٹ کے ساتھ ہی تھی صحیح ہے تو وہ بلوٹی کا ساتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ نیر تھی تو وہ نیر پہ ہم جائے کہتے تھے وہ آستہ 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 میں کمپیٹیشن میں چلا گیا ہم اور میں یاد کمپیٹیشن میں چیمپنی لیوئی ہے میرے گوھروں نے کپ دیئے اس وقت تھے چانسل بھائی چانسل لاؤت دین صدیقی شایدی نام تھا ان کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارشاللہ میں اس میں چیمپنی رہا ہوں بہت اچھی بات جی تو میں آج میں ابھی خراری بن گیا کیا بات ہے ضرور جی کسی نہ کسی سکوٹس میں جی 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 یہ دو لندن میں یہ ہے وہ پاکستان جائیں جا جاکن کپن группن کو تھوڑا بھی صلاہ مشروع دیں کپو گائیڈکرین کو جاکے لوگوں کو پتا ہے وہ ٹھکڑیا کو چاکے باس وہ نافلی بنی ہوئی ہے یہ تو ہے اب یہ ہی کہیں گے لوگ کہ جی وہ جانتے ہیں وہ پیسے جانتے ہیں جانتے ہوتے پتا یہ ریزرڈ نہ آتے اگر یہ وفو اچھا کر رہے ہوتے تو یہ ریزرڈ نہ آرہے ہوتے کچھ نہ کچھ کمیاں تو اہزار ہاں جے میں وہی بات کروں نا کہ جبکہ افامل ناز کی رائے جہاں انیلیسیس یہ ہے کہ کرسکر کیکر کے مدان میں کہ کیپٹن سفراز کی پاسوامیس سے وہ سبھی جانتے ہیں کہ تیئے پرسنٹ تھی تو وہ کیوں بدلا گیا تفیل کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی ایکسپرٹ جہاں حاکی کے جہاں 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 جو بھی ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اگر کوئی نیا چھانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیپٹنوں کو بدل جائے یا اگر میر کوئی جیتا ہے تو اس کو برکار کھا جائے یہ نیار نہیں ہے کھلاڑیوں کا یا سپورٹس مانشپ کا تو ماشاءاللہ تارک صاحب بہتر جانتے ہیں تو مجبوری تو اب ہم بات کر رہا ہوں کہ پرفارمیس پرفارمیس کے کی جاتی ہے کھلاڑی کی بہت بہت شکریہ میں نے بھی آجسہ لے لیا اچھی بات ہے یہ کھلاڑ دیپارٹمنٹ کا نیو کیمپس میں ماشاءاللہ روئن کلاب کا تربوٹی کلاب بہت شکریہ اللہ حافظ اچھی بات سر بہت مہربانی آپ شامل ہوئے فرانس سے اور سپورٹس کوئی بھی ہو کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو تو یہ آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے کیونکہ ہار جیت اور اس قسم کی جو فائٹنگ سپلٹ ہے آپ کو زندگی کی دوسرے شعبوں میں بھی اس کا کام ہی آتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان آسینیہ کے درمیان جو ٹیسٹ سریز جاری ہے پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کی ٹیم ہار گئی لیکن آگے چل کے کیا حکمتی عملی ہو اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں ایک اور کولر امار ساتھ ہیں اسلام علیکم بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں سپورٹ دے دے کے کبھی کوش نیاز دے دیا کبھی ابھی میرے خلال ایک طور رہن بھی کر گیا خود ہی جو تھا پرانا لگا ہوا اساتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں بابر آدم نے اچھا سکوڑا ابھی فورم جناب اس کو چینج کر کے فور نمبر پہ لے آئیں تاکہ میڈل آگر جو نا ہمارا جو نا یہ اجازت بنائے ایک آدمی جب فری جہاں پہ کھیلے اسے تینشن دینے کے لئے اگر اس کی مرضی کے بغیر کسی اور جگہ پہ تو آپ لے کے جاؤ گے تو وہ پرفارمس نہیں دے گا آزاد جو ہوتا ہے وہ اس کی جو نا سیچوئیشن اور ہوتی ہے باؤنڈ کر دینے سے کچھ اور ہو جاتی ہے سارک بھائی اس بات سے اگری کریں گے جو میں نے بتایا یہ بات بالکل بالکل بجاپ رہے ہیں آپ نے دیکھیں آپ اصلش بھی کہ ہم کہتے رہے ہیں جب کرکر میں کچھ نہیں کر چاہتا تھا ہمارا جو کپٹنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بیس بنا ادھو گن میں ہے ہمارا بیس بنا ادھو گن میں ایک شکر ادھو گن میں جی ایم اصاب آپ کی کول کاٹ بھی پڑے گی جناب سر فراز نواز صاحب ہمارا صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں ان سے ہم بات کر لیں اور اسٹریلیا میں جو ہم بات کریں ٹرس ٹرکٹ کی ان کی جو وکٹے ہیں اچھ ایسی رنز دے کے نو وکٹے اور ایک سپل میں جو انہوں نے میچ تیتیس گینوں پہ سات وکٹ حاصل کیے تو ملپن کے ہیرو جناب سر فراز نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم صاحب جی بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیا پہلے تو ہم یاد کر رہے تھے آپ کی پرفارمنس لیکن موجودہ جو ٹیم کی پرفارمنس ہے اس پر ہم وقتاً فقتاً آپ چرائے لیتے رہتے ہیں کیا کمیاں دیکھی فائنل الیون میں سیلیکشن میں اور پھر مجموعی طور پر ٹیسٹ میچ میں کیا کمیاں رہ گئی ہماری دیکھیں آپ کیاں جو ہوا ہے اس میں محل سبھی سوڑا کہ بولر ان ایکٹینئنس ہے اور تینوں کے دینوں بولر وہ وہی جاں بولر کے سیلیکشن جی اس کی وجہ سے بہت شکریہ ان کو ٹیسٹ ہونے میں بھی وقت ملا اور پھر سکول بھی انہوں نے بڑا کیا پہلے رنگ میں جو پانچسان فیل ہوا ہے جی وہ میں کہوں گا سب سے زیادہ مشکل وقت تھا پہلے رنگی ہوتی ہے کہ جو بگ لیل لے جائے تو اس کے ہاتھ میں نیچ دیفنیڈ آتا ہے اور سیلیا کبھی ایسے ہوا ہے اس کے بعد انگلین کبھی دیکھ رہے ہیں جی بلکور صحیح اس وقت ہمارے پاس بولنگ سکوارڈ ہے یا پہلے پہلے آپ بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا جو اوپننگ سٹینڈ تھا اس پر بات کر لیں شان مسود اور ازر علی نے اوپننگ سٹینڈ اچھا دیا لیکن وہ اپنے اس سٹینڈ کو یوٹلائز نہیں کر پائے لمبی انگز نہیں کھیل پائے تو یہ کون بتائے گا اگر آپ نے پچیس تیس کر لی ہیں تو آپ نے انگز کو لمبا کرنا ہے نہیں دیکھیں اوپننگ سٹینڈ چلی دنگ میں تو اتنا بھولا نہیں تھا جی سٹینڈ اچھا ہوا ہے سیموٹی فائی رنس کا جی تو اس کے بعد تو میڈل کولیپس ہوا ہے تو وہیں سے پھر بلکورا ٹیم ڈاؤن ہوئی ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ تین چار پائیس نمبر کے جو بیٹسمن ہیں انہوں کو ترکے بل کرنا ہوتا ہے اوپننگ سٹینڈ کے بعد تو اس کے بعد تو باکٹان یہ آپ دیکھیں بیٹسمن اس نے اچھے بیٹنگ نہیں کی اور فلاب ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ آپ ان کو کچھ چینج کرنا چاہیے بیٹنگ آنڈر میں اور میرے خیال میں امام الحق کو ٹیم میں لانا چاہیے اوپنر رہشان مسئول کے تار اور ارزا رویق کو نمبر تین کر لیں پھر بابر آدم ہے ارزا شفیق ہے پھر آپ کا رضوان ہے شفتہ ہار کو دلوک بنانا چاہیے اور ایک شاہ سوٹ دینا چاہیے پھر باقی بولر ہیں یاسر شاہ، افریدی، عباد اور نسیم شاہ آپ نے نسیم شاہ کی بات کی نئے لڑکے ہیں سولہ سترہ سال کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بچے ہیں تو ان کو انجری بھی ہو ستی ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ خود بانی ہے ریورس ونگ کے اور کیا ان کے اندر وہ آپ کو کرنڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے چل کے پاکستان کیلئے لمبی خدمات سے رنجار دے سکے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ نسیم شاہ ینگ بولر ہے اور اس کو وہ کہا جہاں موجود ہیں بتانا شاہیے تھا کہ اب آپ دیکھیں ایک نو بول ہو گیا اور اس میں جو بیٹس میں نے سکور کیا ہے جہاں 153 جہاں ورنہ تو 55 ہوتا تو یہ اساں کی چیزیں جو ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ پوائنٹ شاہم سب سے تیز بہر اس نے کیا ہے 148 جہاں پوائنٹ وائن کی کے پہ اور اس کا میں مہن لی 142 سے 146 کے درمیان وہ کے پہ بولنگ چلی ہے جہاں اور یہ میرا کارہ اس کو ڈروپ نہیں کرنا چاہیے اس میں میں کھائیں ایڈلیر میں اور اس کو بتائیں کہ میرے دن سٹاپس بولنگ کریں اس کے بعد پھر عباس کو پہلے مائچ میں کھلانا چاہیے تھا جہاں اس مائچ میں اس کو عمران کی جگہ میرا کھا لیں کھلائیں اور افریدی ہے پھر جاسر ہے تو یہ کمبینیشن آپ کا بنے گا جہاں کیونکہ ایڈلیر کی جو کچھ ہے وہ تیسرے چوتھے پانچوے دن اگر گرین نہ ہو تو ٹرن لینا چورو کرتی ہے صحیح تو اس لئے میں ہاں کہہ رہا کہ اس پہا جو آر سپنر ہے اس کو بھی ازر مائچ میں کھائیں تو بھی یاد دیتے لوگا بلکل صحیح اچھا سر فران دعا صاحب ایک چیز جو یہ موجودہ ٹیم ہے اس کے تو ویسے بھی تھوڑی ستارے گردش میں ہیں ٹی ٹون ٹی میں موجودہ ریکارڈ ہمارا پہ اچھا نہیں ہے لیکن اوور آل اسٹیلیا کی خلاف تو کیا وجہ ہے اسٹیلیا میں پچیز کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہم تیاری صحیح نہیں کر پاتے کہ کئی دھائیوں سے ہم وہاں پر ایون ٹی سمیش نہیں جیت پائے نہیں دیکھیں اسٹیلیا کا ایک تو انگلر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیلیا جیتے ہیں انگلر میں اور ان کا بولنگ کمبینیشن بڑا اچھا بنا ہوا ہے جی بیڈنگ ان کی بھی اپنی نہیں ہے اگر ہمارے بولر اچھی بولنگ کرتے ہیں تو دو تین ہی بیڈنگ ان کے ہیں اور وہ آؤٹو ہیں کہ تکا سکتے تھے لیکن بولنگ ان کی اتنی سپیریر ہے کمبینیشن پاس بولنگ کا جو بنا ہوا ہے اس میں میں کمگا کے بیڈنگوں کے لیے وہ مشکل کا بقت ہوتا ہے اور یہی کمبینیشن اسٹیلیا میں بھی جال رہا ہے جس کا یہ اسٹیلیا فیدا اٹھا رہا ہے کیونکہ بیڈنگ ان کی اتنی اچھی ہے کہ مقابلے کی جو جی میں اتنا بڑا سکو نہیں کر سکتی یہ یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ بیڈنگوں کو ایک بڑا ٹوٹل کرنا ہوگا تاکہ ہمارے بولر پر ان کو اوپ کرنے کی پوشی کریں اور میں جیدنے کے چانس پیلا کریں ایک سوال کپتانی بھی چینج کی ہے ٹیسٹ ٹرکٹ میں اب ازر علی کپتان ہے تو ان کا فیصلہ پہلے بیڈنگ کرنے کا اور اوور آر ٹیسٹ میں جو ان کی تب چینجنگ تھی بولنگ کی یا ان کا جو ایک کنٹرول تھا آپ نے کیسا پایا ان کو بھی مزید کپتانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کریں گے ٹیسٹ ٹرکٹ میں دیکھیں دیکھیں کچھلے میچ میں بھی پہلے بیٹنگ کی ہے تو اجید کے دو اس میچ میں بھی میں پہنگا کیونکہ ایڈلیل کی پیچ ٹرن بھی لیتی ہے اور اس لئے میرا کھالا کے پہلے ازر پاگستان بیٹنگ کر لے تو جو پیل نکل دیا ہے وہاں اور پیچھے ایک دام دیکھیں آخری دو دن کافی پیچ دائی نظر آئی ہے اور راسلی براون ہو گیا تھا گیم ٹرن بھی لے رہا تھا تو اس لئے میں کہوں گا کہ چوہ دیب کے پہلے اگر بیٹنگ کریں تو اس کے بعد چوتھے پانچوے دن تک اگر میچ جائے تو پاگستان کے پینر بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اور یہاں سے ساکھ کوئی ڈیفیکل ٹو پلے اجا سر بابر آزم و رضوان کی جو لنک تھی کافی پوزیٹیو ایک نے سینسری بنائی ایک نائنٹیز کر گیا تو اس کا فائدہ ابلے ٹیسٹ میں اوورال ہماری بیٹنگ پر کتنا اس کا پوزیٹیو اثر ہوگا یا ہونا چاہیے دیکھیں بابر آزم نے تو بڑی ضربتس بیٹنگ کی ہے اور ہنڈر جو سینسری بنائی ہے اس کے ساتھ زوان نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ تو میرا خیال ہے کہ بابر آزم کو اپر مور کرنا چاہیے نمبر چار پر صحیح ہے چونکہ نمبر چھے پی جا کے انہیں ریکارڈ ہو رہا تھا اور یہاں اس کو نمبر اگر پانچ بھیج لیں اور اس کے بعد زوان کو نمبر چھے اور افتحار کو نمبر ساتھ کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ مہتر کمبینیشن بنے گا صحیح ہے اور اس کمبینیشن چل جائے اور بابر آزم اوپر اگر جا کے سکور کرتے ہیں تو سکور اچھا بلد ہوگا دیچھے جو بیکسمن ہے ان کے لئے بھی آسانی ہوگی تو یہ میرا خیال ہے کمبینیشن کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا صحیح ہے آخری سوال کرکٹ کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کافی مہینوں کے بعد آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس دوران آپ کے ساتھی دوست عبدالقادری صاحب کی وفات ہو گئی کچھ ان کے بارے میں ان کو خراج اقیدت پیش کرنے کیلئے کہ کیا فرمائیں گے کیونکہ وہ بھی بہت صاف گوتھ ہے بہت کمی ان کی محسوس ہو رہی ہے تو کیا فرمائیں گے عبدالقادر صاحب کے بارے میں ان کی کرکٹ کے حوالے سے دیکھتے سب سے سالے تو میں کہوں گا کہ نسیم شاہ جو ہے یہ عبدالقادر کی فائنڈ ہے اس کو ان کی کہنے سے وہ ایک کارز ہے ٹی بی ایل کا جی تو اس میں اس کو کھلوایا تھا اور اس نے بڑی عمدہ پرفارمنس کی تھی اور مجھے یہ ٹیلی فون پر بتاتا تھا کہ یہ نسیم شاہ ٹیٹ میج میں میں لے کے ضرور جانا ہے اس کو اور باکستان کے لئے کھلانا ہے اچھا تو ایک تو یہ بات ہے کہ عبدالقادر اب نہیں ہے عبدالقادر نسیم شاہ ٹیٹ میج کیل رہا ہے اینڈ ہی اس کوئی شاہ اس کے بعد نہ کہوں گا کہ عبدالقادر ویری ہونس سنسیر آدمی تھا اور اس نے جنگی میں میرا کہہ لے کہ جتنی میں نے سے کام کیا ہے کرکٹ ہو یا لائک ہو اور اس کے بعد نماز پڑھنا روزے رکھنا اتخاب پڑھنا یہ ساری چیزیں اس نے جنگی میں کی ہیں اور یہ میں کہوں گا کہ ایک سچا انسان تھا اور پاکستان کرکر کے لیے اٹھ نے بری قربانی اور پوری دنیا میں اپنا جو رائٹا لیکس مینر گھونگری خلپر پوری دنیا نے اس کی فلمیں بنایا ہے اور اس سے سیکھی ہیں ایون شین وار نے اسٹریلیا میں اس کو بلا کر اور اسے اپنی بولنگ بہتر کیا ہے بلکل سی سر بہت شکریہ آپ نے بگ دیا ہے اور تاریخ صاحب ہے آپ ایک سوال کریں گا آپ سے سلام علیکم سر سر بہت سے قویشن آ رہے ہیں سیلیکشن کے اوپر کے سیلیکشن میں نا ریلو کٹے ریلو کٹے گسرے اندر تو ان کا یہ جیسے ٹی ٹونٹی سے سٹارٹ ہوا یہ کام کا عمر اکمل کو اور بھی ایک دو ایسے بیٹسمن جو بڑے کانٹروورشل تھے ان کو کھلا دیا گیا ٹی ٹونٹی جو آنا آپ ایک چیمپئن ہے اور ہوم گرون میں سری لنگا کی بی ٹیم ہمیں پاکستان میں سوپ کر کے چلے گئی اس کے بعد ٹیسٹ میں بھی جو آنا آپ نے دیکھا ہوگا یا ازر کھیلتے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر بھی کافی فنگر جو آنا وہ رائز ہو رہی ہیں کہ یہ کیا سیلیکشن کی ہے جو اگر انہوں نے دوبارہ یہی پرانے پلئر کھرانے ہیں کیونکہ امام علاقے ہوتے ہوئے اوپننگ کا جو مسئلہ تھا وہ ایس شوڑن بید ایشو تو یہ اس کے علاوہ یہ تو یہ تو بات ہوگی نمبر دو میرا کوئشن یہ ہے کہ یہ اس کو اپنا ایس سیلیکٹر ایس ای بیٹنگ کوچ ایس ای ہیڈ کوچ اور جو سب کچھ جو ہے نا چیپ سیلیکٹر یہ مصبع رکھوں بنا دیا ہے کیا ہمارے پاس شارٹرز تھی باقی لوگوں کی شارٹرز تھی کیا ہمارے پاس باقی ایکسپلائرڈ ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں آپ ان کو سارے سیناری کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کی دیں جا رہی ہیں کہ انہوں تک بورڈ ہوئیے دیکھتے ہیں کہ نیزل کی آتا ہے اور چونکہ یہ بیچ میں تقریبا کافی سپلے نہیں ہیں سیدیہ کے لیے تو میرا کہا رہا ہے کہ ہم انتظار کرنے پڑے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بورڈ کو دیکھنا ہوگا کہ کہ جو آپ نے کہا ہے کامجنگ کے باس دین ہوتی ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے جی ناظرین جناب یہ سرفراز نواز صاحب تھے ہمارے صاحب کا ٹیسٹ کرکیٹر ملبرن میں ان کی پرفارمنس سب کو یاد ہے اور کچھ انیلائز کر رہے تھے کرکٹ جو پہلا ٹیسٹ میچ ہوا تو اتاک صاحب گفت کو آپ نے سنی کچھ کمیاں کچھ بیٹنگ آرڈر میں شفلیں اور ایون ایک بیان عمران خان صاحب نے بھی کہا باور آزم جو ہے نمبر چار پر صحیح ہیں دوسرے ننگ میں بھی نمبر چار پیار کی انہیں سینچری کی تو اور محمد عباس کا ہونا بڑا ضروری ہے تو کیا کہیں گے صاحب کتنا یہ دیکھیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جن کے ہاتھ میں اس وقت ٹیم ہے دیکھیں میں سم تو ان کے پاس چوئیس نہیں ہے اتنے درے بڑے کریکٹر جیسے سرفراز نواز بھی ابھی آپ کو بتا رہیں گے کیا ہونا چاہیے کہ جیسے سچ پی کے جگہ کہاں پہ ہونا چاہیے جو انا نمبر ٹو پہ کھیلنا چاہیے اس کو تو اوپننگ کو پر بھی جنہوں نے کہا امام کی بات کی انہوں نے کہا امام کو ایزے اوپنن کھیلنا چاہیے تو ونڈرم زیادی بات ہے پہ حضر علی کا چانس بنتا ہے کیونکہ ایزے کیپٹر آپ اس کو باہر بھی نہیں کر سکتے کھیلنا تو انہوں نے ہے ہر ضرورت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی اس کی ہمارے فاسپر نسیم شاہ کی بڑے چیہے انہوں نے بات کی کہ بولن کو بکٹس میں بول کرنے چاہیے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سرفان ماز سے زیادہ کون سمجھتا ہے فاسپرنگ کی ٹکنیک اور کیا کس را اٹھ کیا جا سکتا ہے ایسی پچیز کے اوپر جیسے انہوں نے بلہا کہ ان کی جو میکسیم سپیٹ ون فورٹی نائن فورٹی ایٹ پہ کی ہے میں نے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کی اگر اتنی سپیٹ ہے تو یہ اگر لائن نیت میں بول کرے تو بڑا فیکٹیب ثابت ہو سکتا ہے جیسے ایک انہوں نے بڑا چاہ پوائنس ریز اٹھ کیا کہ اگر نو بال نہ ہوتا اپچاس پیک بیٹس میں نہ اٹھ تھا تو اٹھ بیٹس سنیریو دیکھیں ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ فرق صاحب ہمارے پاس نمبر ساتھ تک بیٹنگ ہے جو کہ آر آنڈر ریس یا ستشاہ کھیلتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بیٹنگ کو میں بڑا اپیشیٹ کروں گا جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی دونوں ہی نظر میں انہوں نے ریزیسنس شو کی جو کہ ایسے آر آنڈر جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان سے ہاں انہوں نے ایک اور بڑی چیم پات کی آف سننر کو ابھی ایک چانس سے رکھ چاہیے کیونکہ ذری بات ہے کیونکہ ان کی بیٹنگ پوٹنچل ہے ان میں شاید پہلا ٹیس تھا یا نروز تھے یا کچھ تھا لیکن ان میں یہ ہے کہ جیسے گزرچتہ آپ ونڈے میں دیکھا جس طریقے سے انہوں نے ٹی ٹونڈی میں بیٹنگ کی اگر اس طرح کے ایک بیٹنگ کھڑا ہو جائے ایسی پچھ کے اوپر تو وہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے ہمیں ایک بیس اگریس بیٹنگ چاہیے کیونکہ جیسے پہلے ہم نے ارز کیا کہ بیٹنگ نے بڑا چاہ سٹارٹ ریڈیسن سٹارٹ دیا لیکن انہوں نے امپروائز تو کیا ٹائم تو انہوں نے اکوپائٹ کیا لیکن وہ ایک سکوریم جو نمبر تھا وہ کیش نہیں کرا سکے اچھا ایک جیسے باہر پینچ میں امام الحق کا کہا جا رہا ہے وہ شاید آئیں واپس ایک عابد علی بھی ہیں ان کا چانس پھر شاید مشکل بنے اگر صرف عزر علی ہی شفل کریں یا ہاری سویل کو بھی باہر ابھی ان کو بٹھانا چاہیے کیونکہ ٹی ٹونڈ ٹیم میں اور ٹیسٹ کی دونوں میں ایک ہی طرح کا وہ شاید کھیل کے آؤٹ ہوئے تو تھوڑا سا آؤٹ آف فارم وہ نظر آ رہے ہیں بلکل بڑا چپ بڑی چپ آتی ہے بلکل ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیٹ پیٹرز کو بھار اٹھا دے ٹیم میں نہ کھلا ہے یہ نہیں کہ ٹیم اسے نہیں نکالے اس کو ٹیم کا تو وہ حصہ آئی ہے لیکن میں سمتہوں یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت ایک بیٹسمن کے برا بکت آیا ہوئے تو آپ دکھال دے گا حالانکہ دیکھا جے پاس جیتی تو وہ اسٹریلیا میں کھیلے بڑے اچھے بیٹس سے کھیلے بنے کے اچھے طریقے سے کھیلے لیکن ابھی چونکہ وہ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کی جو نا کرن پرفارمس اتنی اچھی نہیں جا رہی عابد علی بڑے چھے ٹیکنیکل بیٹسمن ہے جتنی ان کی پرفارمس اچھی جا رہی ہے میں سمتہوں جو ان فارم بیٹسمن ہو اس کو موقع دینا چاہیے یہ نہیں کہ اگلا مار جائے گا تو پھر اس کو جگہ دے گی ایسا نہیں ہونا جائیے اس کو آپ موقع دیں عابد ہے جیسے امام ہیں امام وہ ایسے اوپن کر رہے تھے ٹرس میں تو میں سمتہوں کے اثر آگئے ہیں اثر کوئی بانڈون آجنا چاہیے جنہیں کہ کوئی طرح ضرور نہیں کہ ان کو اوپننگ ہی کرنی ہے لیکن ہمیں ایسے چاہیے بیٹسمن چاہیے جو ہمارے دیکھیں ہمارا فیوچر جو ہے نا عوضر علی اور ایک دو سال کھیلے گا لیکن ہمیں مستقبل کے لیے کوئی جو نا نا وہ ٹیلنٹ ڈھگنا جائے لیکن آپ تانیس صاحب جیسے انڈین ٹین میں جو نئے بیٹسمن بھی آ رہے ہیں وہ بہت کلاسیکل آ رہے ہیں نئے نئے نام ہے لیکن وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ واقعی کسی بھٹی سے نکل کے وہ آئے ہیں اور اپنی پرفارم کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو اب سٹرکچر بنا ہے یا تو لڑکا ہو رہے گا لیکن سسٹم آپ کو لگ رہا ہے کیا ہماری کچھ بہتری کرے گا دیکھیں ہمارا سسٹم یہ جو ری سینڈی کوچ ہیں انہوں نے جو سلیکٹر ہیں جو سب کچھ ہیں انہوں نے وہ دو تین پر اپنا ہوم سیریز میں موزلی کیا ہوتا ہے کہ ینگ سٹر کو محقہ دیا جاتا ہے سری لنگا کے اقلاف سلیگ ملک نے کیا ڈیبیو کیا اور وہ دوگا نہ کیا ہوتا یہ ہے کہ کسی ینگ سٹر کو ایسی ٹیم کے خلاف کلا ہو جہاں پہ اس کو تھوڑی سی پریشر کم ہو اگر آپ ویسٹ انڈیز یا اسٹریلیا کے خلاف بڑی جنگلے خلاف بڑی ٹیم کے خلاف کلا ہوگے وہ پیفٹی پرسنٹ ایسے نروس ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کھل کے اپنے جوہر نہیں تکھا سکتا لیکن یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بیٹسٹرمن اپنے ڈیبیو میں ایک سینسری کرتا ہے یا ایک ڈیسنٹ سکور کرتا ہے ایٹی نائنڈی بگ رندگیرن کھیلتا ہے تو اس میں ایک کانفرڈنس آ جاتا ہے وہ اس بل بوتے کے اوپر وہ نہ آئندہ آنے والی جو اس کی جو فیوچر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بہتر طریقے سے کانسٹریٹ کرتا ہے نہ کہ ہم ایسے پلے اب عمر کمل کا دور دور تک کوئی تک نہیں بنتا تھا اس کے علاوہ ایک اور ہمارے اوپرنی ایبیسمنٹ جن کا نام ہو رہا ہے ان کو بھی آپ نے کھلایا جن کا کوئی پرپارمس کا کوئی صحابت نہیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح فیوریڈزم یہاں کسی کو بلائج نہیں کہنا چاہیے ہمیں شہزار کی بات کرنا آپ انڈیا کے ساتھ کمپیر کرتے تھے کہ انڈیا میں ٹیلنٹ کو اپریشٹ کیے جاتا ہے وہاں پہ جو لڑکا کرنٹ پرپارمس کار رہا ہوتا ہے اس کو لاکے کھلا دیتے ہیں اب جیسے ہمارے پاکستان میں دیکھیں جو بڑے پلیئر جن کے رینو کٹے کا شور کیوں پڑھ رہا ہے کہ یہ آپ پلیئروں کو کیوں واپس لے کے آ رہے ہیں جب آپ کے پاس ینگ سٹر ہیں اس کے باپ جو اگر آپ ان کو چانس نہیں دیں گے تو وہ باہر بڑے بڑے ضائع ہو جائیں گے آپ پھر ان کو اس وقت لے کے آئیں گے جب ان گھومو ڈل جائے گی ان کا جو ایک جو اس وقت جو پیچ چل رہا ہے بیٹ چل رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا تو میں یہ سمتوں کہ سلیکٹر ہوں کو یہ سکتا تھیں اگر دیس میں در سب ڈے نائٹ ہے پنک گین سے ہے اس کا کیا فرق پڑے گا اس میں ہم پاکستان کو کچھ ایڈوانٹیج ہوگا ڈیس ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ اس میں جو ہے اوز کا بھی سلسلہ آجائے ڈیوز فیکٹر بھی آسکتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہوگا ہمارے لئے کی اچھا شمون ہوگا اس میں تو جی نائٹ کا یا دیکھو میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو اسٹریلیا کے جو بولر ہے نا وہ انہوں نے بھی اتنی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ اتنی لائن پر بول نہیں کیے انہوں نے بہت زیادہ شارپ پیچ اور بول بول کی ضائع کیا بول انہوں نے ہم خالی اپنی پاکستان ٹیم کوئی بولنگ پر کنیٹر سے نہیں کریں گے لیکن کیونکہ میں ان کو کنیٹر سے اس لیے کروں گا کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے ہوم سوائل ہے ان کو زیادہ بہتر طریقے سے کرکٹ کی سمجھ بہو جائے اب جیسے سیرفراز صاحب نے بات کہا کہ جی ان کو بولنے کو لائن لینٹ پر کرنا چاہی بول اندر وکٹس کے اندر کھلانا چاہیے اس کو گیل ندر ایک دو چارڈ مار بھی جائے کوئی فرق نہیں پتا اور میں یہ کہوں گا کہ جو پنک بال ہے وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ اس میں سین جو ہے وہ سوئنگ کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آکے جو دیکھنا یہی ہے پھر کہ ہمارے جو فاس بار رن ہیں پھر دوبارہ وہ کس طریقے سے پرفارمس کر پائیں گے وہ اپنے بال کو کیسے یوز کرتے ہیں اسپیشلی اگر حباس واپس آتا ہے تو ہی ویڈ بی وائٹل کم بیک ہوگا اس کا کہ وہ اگا کہ ان کو ٹربل کرتا ہے تو بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے کیونکہ میں سمتے ہو امران نے کافی بول کو زیادہ کیا اور اسے دافت میں بول کیے یا شاڈ آپ لیند بول کیے جو کہ ان کے لیے پرابلم نہیں تھی میں سمتے ہو بیٹسمنوں کو بڑا انہوں نے ایزی کھیلا تو یہ فرینڈی از ایک فرینڈی بولنگ نہیں چلے گی یہاں پہ آپ اگر ان کو لائن لیند پہ بول کریں گے تو وہی ایک ایسا سپورٹ ہے وہاں پہ ہوت کر سکتے ہیں یہاں سے شاہ کے مطلب کا میں بتاتے کر جاؤں نو ڈاؤٹ بڑے اچھے بول رہے ہیں لیکن اس پچھوں کے مطابق ان کو تھوڑی سی اپنی سپیڈ کم کرنی پڑے گی بول کو ایر دینی پڑے گی تاکہ بول کو ٹرن ہونے دے جیسے سرفازہ ہم نے کہا کہ ٹراز جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے جائےے کیونکی جو تھی نیمے میں پکٹ براؤن ہوجاتی ہے تو بول ٹرن ہوتا ہے تو میں سم تو اس پہ کچھ ڈیوانٹی ہوسکتا ہے ہو گا ہوں گا اس پر تھوڑی بائندہ کریں گے کال لے لوں اسلام علیکم مہارکو صاحب مہارکو صاحب حروق بھائی علی باہت جی حروق بھائی حروق بھائی حروق بھائی مہارکو صاحب حروق بھائی بھائی کہ علی جو جب ہوایا تھا تب ہوا ڈاؤن رکھلتا تھا وہ کوئی جان میں نہیں ہوگی چھلی کہ وہ بیسیگنی اکشا وہ ڈاؤن کرتا تو ہوا ڈاؤن اس کو سبب کرتا ہے لیکن وہ تھوڑا وہ بھی اسٹوڑی اس کتر کا سٹارٹ جاتے ہو جاتے وہ دکھی کونکہ شیخ کی سٹارٹ نہیں ہوتا تھا ایسی یہ بھی تھوڑا شیخ کی سٹارٹ ہے تو یہ ہے کہ اس کے لیے نیاپ آل ہمارا بسرا ہی ہے ہمارے جو پیر میں نہیں کرتا ہے اس جگہ پر دوسروں کی شفریت کرتے ہیں اور آرے پیٹ ہو گیا بابر آزب ہو گیا شبیخ ہو گیا یہ تینوں سے تیپن چار خانچ کے پیر پیر تو ہمیں دیکھنے کی اوپنی جائروں اور اس کے سر دھوڑ چینی کرنی تھی ایک لرکا اوپنے دو ساکتا جانے میں یہاں پیر پیر میں یہاں اوپنی کی تھی اس کا محمد سامیہ اکتا ہے 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 یہ ساری کاملے ہیں تو پلے کو کامورجنس دیتی ہیں یا اس کو اس کی گروومی صحیح دے چھوڑی یہ ہی باصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے دیر کو کپتان تیار دی ہوتا اس کو ہم سہی ہوتا ہے اس جگہ پر آرک اسکرے میں اس کو مقرب ہے اسی پہلے گروومی دی جاتی ہے کپتان دیمیسٹی کری میں کی جاتی ہے پاک جا کر آدمی جوانا کپتانی کے بیے اس کی جواب آتی ہے جو میرے خواہد میں وہ سہاد آب سہاد نے جو باتیں کیے وہ بڑی دوست ہے صحیح ہے اسکریا کے بیٹر صاحب کو پتا ہے کہ وہاں باونس ہی بیٹر ہے صحیح ہے وہ ہمیشہ بڑا باونس ہوتا ہے وہاں تو دائر ہے وہاں ہوتا ہے وہاں کھلنا تو بشکل ہوتا ہے جو ایک باع کٹیم ہوتی ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیس چکلی مردی ہو اس پیس کی کوئی بھی پایدہ نہیں کیا پیل کل سر یہی بحیق ہے کہ اللہ کیوں نے اس کا ٹھیکٹیکل باتیں کی ایک بہت اچھی بات اندھی پیس کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب آپ کی صحیح لینتھ نہیں ہوا گی لائن صحیح نہیں ہوگی تر صاحب آپ سپینس کی بات کر رہے تھے یاسے شاہ واقعی ایک جو اتنا عرصہ ان کو ہو گیا ہے جتنی امیدیں اب ان سے وابستہ ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اپنی اگر جس کسی شوہ میں ان کو نگامی ہو رہی ہے تو اس کو چینج کر کے دیکھیں اور دوسرا افتخار کے ایسے سفران صاحب نے بھی کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے آف سپینر ایک بہت وائٹل رول ان کا ہو سکتا ہے تو کیا اس وقت جو پریکٹس سیشنز ہو رہے ہوں گے اس میں یہ لوگ اپنی غلطیوں کا یا کچھ نئی ورائیٹی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوں گے ساری بات ہے تھی دیکھیں یہ آپ نے ایک ٹیسٹ میچ ہا رہا ہے پوری ایننگز اور کپلہ فرانس کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں سمیتا ہوں لمحے فکریت ہو ہے جو منجمنٹ اس کو کیونکہ ان کو ساری بات ہے جیسے ہم بھی ہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور بھی میڈیا کے اوپر باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے میں سمیتا ہوں کہ ان کو سننا میں چاہیے لوگوں کو لوگ کیا ان کو بتا رہے ہیں جیسے ہمارے لوگ آج کافی لوگ بیچ میں ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہیں تو دیکھیں اکلے کول تو کوئی بھی نہیں ہوتا سب کو ضرورت ہوتی ہے سننا چاہیے جو کسی وقت انسان نہیں بھی کوئی اچھا پیسہ کر سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوسرے کسی کو بات جو سمجھ میں آتی ہو اس کو سننا چاہیے اور جیسے ابھی سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ میڈر آرڈر میں تھوڑ سا ان بیٹسمنٹوں کو نیچے لے آئے تو یہ اچھا کھیل سکتے ہیں تو اوپننگ کے اوپر آپ جو ہے نا ینگ پلیئرز کو پر جیسے پہلے کیا کہ ازر علی بانڈرون بھی کھیل سکتے ہیں وہ تو اوپننگ کے اوپر جو ہے نا وہ چانس لیں اور میں سمجھے ایک ہی چینج بنتے ہیں میرے سب سے پورے امام حق آج ہیں اور ہار اس ریل کے بھی چانسل بن سکتے ہیں اگر کتنے اچھے دوست ہیں ازر علی کے اچھے دوست ہیں دوست ہیں وہ اپنے جگہ پہ ہیں دیکھنی ہے کہ اپنے جگہ پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے بہتر کیا ہے صحیح ہے تو بیس وکٹیں مین چیز ہے ٹیسٹ اگر آپ نے جیتنا ہے بیس وکٹیں جیتنا لینا ہوگی لیکن چلتے چلتے جو روٹ کی حوالے سے یہاں کی فریس میں آ رہا تھا وہ بھی بتا دیں نیوزی لینڈ میں ورل چیمپین اب تو ٹیم ہے وہ بھی انگلینڈ کی ٹیم یعنی تو کیا روٹ کا کیا معاملہ یہ اتنے ہیں کپتانی کو کیوں نہیں سبھال پا رہے وہ دیکھیں کپتان کا ایک بڑا اچھا بیٹسمن ہو جانا یہ بڑا دیکھیں ان بہت بہت بڑا پلیئر تھا انڈیا میں آپ نے بڑے اچھے بیٹسمن دیکھیں سوین ہل گواس کے بڑا چاہ بیٹسمن تھا لیکن کپتان کبھی بھی وہ کامجاب نہیں ہو سکے آپ ضروری ہوتا ہے کہ کپتان بڑا ایک اچھا بھی ہو جائے لیکن یہ ہو کہ جو کپتان اچھے ہوتے ہیں وہ بیٹسمن کرے تو وہ پھر وہ ہوتے سونے پر واقعہ بلی بات ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جائر روٹ کے اوپر کافی دیر سے ان کی رضیت تھی کہ یہ جی طرح اچھا بیٹسمن ہے لیکن اگر اس کی بیٹنگ کے اوپر وہ فیکٹ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں تو اس کو کپتان نہیں بنانا چاہیے کسی اسٹریلیا میں دیکھ لیں آپ دیکھیں انہوں نے وکڑ کی پھر آئے پھر آئے اور ابھی سمیت بھی آگیا آنا چھے وارنر بھی آگیا لیکن کپتان میں سمجھتا ہوں کہ کپتان نہیں کرنا ہے بہت فان ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس کو چینج کیا گیا کس کو اندر لائے گیا یہ بڑا کام ہوتا ہے انفونٹلی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ پہلے تو ہمارے جو سٹیلنگ کوئی تھے مکی آثر وہ کافی گائیڈ کرتے تھے پیچھے سے کہ کون کیا کار رہا ہے کس کو چینج کرو یہی کام ہماری سیلیکشن کمیٹی یہ جو جیرمن ہیں جو سب کو چیئے ہیں وہ بھی ان کو کہتے ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کپر آف چینج جو نے اس وقت جو بڑے اچھے طریقے سے نہیں ہوئی جو کہ ہونے چاہیے تھی رائٹ ٹائم کے اوپر ہونے چاہیے تھی تو یہ بڑا فیکٹ ہوتا ہے اور ایک اور بات ہے کہ لکھ پہ بھی بڑا کارنٹ کرتا ہے کیسے کپٹن آپ کے ترے لکھی ہو ہر بندہ تو لکھی کا پان نہیں بڑھ سکتا ہے صحیح بات ہے بلکل صحیح طرح سب بہت شکریہ صاحب اب دیکھتے ہیں جمعہ کو ناظرین وہ ٹیس میں دوسرا شروع ہو رہا ہے اور کرکٹ سیزن ہی ہے اس کے بعد پھر پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی واپس آری پاکستان میں یعنی سر لنکہ کی ٹیم آ رہی ہے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں وہ بھی ٹیسٹ میچ کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں اسٹریڈیا میں ایک بہت بڑا ان کو ہمارے جو موجودہ ٹیم ہیں ایک بہت بڑا نام کما سکتے ہیں کیونکہ اگر جیسے سرفراز نواد نے سن اناسی میں پرفارم کیا تھا تو آج بھی ہم اس کو یاد رکھ رہے ہیں تو اسی طرح موجودہ ٹیم میں بھی اگر کسی نے کوئی اچھی پرفارم کرتا ہے اور پاکستان ٹیم میں جیتنے میں کامیابوجودتیں سیریز برابر ہوتی ہے تو اپنا ہی بھلا ہوگا ان کا سازہ پاکستان کے بھلا ہوگا انشاءاللہ کل دوبارہ نئے پرگرام میں ملکات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ